نمسکار میں پنکج پانڈے دیکھ رہے آپ نیوز 11 بھارت اور حاجنوں لے کے 11 اسپیشن جس میں بہت سارے خبروں کی بات ہوگی سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں بی جے پی کے حلہ بول کی بی جے پی ایک بار فیل سے ایمن سرکار کے خلاپ آندولن شروع کرنے جاری کس سے پچیس ساری تک یہ آندولن چلے گا کئی مددوں کو لے کر اس میں بی جے پی سرکار کو کھیرنے کا پیاس کرے گی اس کے بعد بات ہوگی حلہ بول کی تو اس کے بعد بات ہوگی ہم کریں گے نگم چناؤں کو لے کر جو ایک بھوال مچا ہوا جو گھماسان مچا ہوا اس کے بھی بات کریں گے کیسے مانگ کے جارے آدھواسی سنکرنوں کی اور سے کہ سرکار اس پر پنر ویچار کرے اور نیرواشن آیوگ اس میں کچھ بدلاؤ کرے ٹوکی نئے سرے سے کچھ ایک نگم میں جو ایکل پدیانی کے میئر کے پدوں کو نئے روٹیشن پالیسی کے تحت اسے بدل دیا گیا ہے خاص طور سے سرائی کلا کی بات کر لیں یا پھر راچے کی بات کر لیں اس کے علاوہ بات بہت سائے دوسری خبروں کی بھی ہم کریں گے کس طرح سے چترہ میں سنناٹا پسرا ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہی تھی کہ پولیس نے نامجد آروپی بنایا تھا گاؤں کے کئی لوگوں کو جب انہوں نے ہنگامہ کیا تھا ایک سرک درکتنہ کے بعد سے تو پورا گاؤں اس وقت گائب وہاں سے ہے اس کے علاوہ سرائی کلا میں وہ ایک ٹریپل مرڈر کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات بی جے پی کی حلہ بول کی جہاں رہا سرکار کے خلاب بی جے پی آکرمک ہے ایک بر فر سے آکرمک ہونے جاری ہے سرکار کے خلاب بی جے پی لگتار پدرشن کر رہی ہے پرکنڈ ستریہ آندولن کے بعد پارٹی اب سومبار سے زلہ ستریہ آندولن کرنے جاری ہے ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے اور پھر اس سے جڑی بہت ساری جانکاری بھی ہم آپ کو دیں گے کیا کیر کارکرم کیا کیا ہے اور کیا کیا کرنے جاری مدد کیا کیا ہوں گے بی جے پی کے اس بار کے آندولن میں ایک ریپورٹ پہلے جھارکن میں بی جے پی ہمند سرکار کے خلاب سومبار سے حلہ بولنے جاری ہے بی جے پی پردیش ادھیکش دیپک پرکاش نے کہا کہ 21 سے 25 نومبر تک پارٹی پردیش سرکار کے خلاب زوردار آندولن کرے گی انہوں نے کہا کہ بی جے پی سبھی زلوں میں زوردار پردرشن کرنے جاری ہے سومبار کو رازدھانی رانچی سے اس کی شروعات ہوگی اور 25 نومبر کو دمکہ میں پردرشن کا سماپن ہوگا جس پرکار سے پرکانڈوں میں بھارتی جنتا پارٹی کا پردرشن ہوا ہے اور جنتا کا جن سمرتھن ملا ہے یہ اس بات کا دھو تک ہے کہ یہ سرکار سے اس سرکار سے ہیمند سورین کی سرکار سے راج کی جنتا نجات پانا چاہتی ہے نجات پانا چاہتی ہے 233 پرکانڈوں میں بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرم ہوئے اور 2,73,000 لوگ اس میں سامیل ہوئے اسی آندولن کو ہم آگے بڑھانا کی پرکڑیاں ہم کر رہے ہیں اب ہمارے جیلے میں بھی کارکرم کل سے شروع ہوگا اور وہ کارکرم پچیس تک چلنے والا ہے مکھے منتری کو ملے سمن پر بھی دیپک پرکاش نے تنج کستے ہوئے کہا کہ پہلی بار ایڈی نے کسی مکھے منتری کو سمن کر بلائے ہیں یکھٹنا راجی کے لیے بہت ہی دو بھاگے پون اور کلنکیت کرنے والا ہے پہلی بار دیش کے آیادی کے بعد پہلی بار کوئی مکھے منتری کو ایڈی سمن کیا ہے جس کے چلتے ساڑھے تین کروڑ جنتا کے مستک نیچے ہوا ہے آج بھی جو کچھ مکھمنتری جی کو بھولنے کے بھی عادت ہو گئی ہے وہ پنکج مصرا کو پہچانتے نہیں وہ امیت اگرہوال کو بھی نہیں پہچانتے پوجہ سنگل کو بھی نہیں پہچانتے اور داہو یادو جو آج پھرار ہے وہ پھرار ہے کہ پھرار کروایا گیا ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی مانگ ہے کہ جلد سے جلد اس کو گھرتتار کیا جائے راجے سرکار کو ازتھر کرنے کے آروپ پر بی جے پی پردیش ادھیکش نے کہا کہ کانگریس سرکار نے آزادی کے بعد سے اکیانوے بار راجیوں میں راشترپتی ساؤسن لگائیں گروہ جی کو بھی کانگریس سرکار نے ہی جیل بھیجا تھا راجے سرکار بھشتہ چار کے آکنٹ میں ڈوبی ہوئی ہے نیوز لیون بھارت کے لیے رانچی سے راجیش کی ریپورٹ تو جرکنٹ میں ایک بار پھر سے دھرنا پرشنوں کا دور شروع ہو رہے جا رہا ہے بیپکش کیوں سے ہی کیا جا رہا ہے تو جائل سی بات ہے مدے بہت سارے اس کے پاس ہوں گے تازہ ترین گھٹنا کرموں کو دیکھیں سیاسی گھٹنا کرموں کو دیکھیں تو بجے پی کے پاس اور بہت سارے مدے ویروت کرنے کے لیے اس کے سوچی میں جوڑتے چلے جا رہے ہیں ہم رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیوگی راجیش کا جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھا اور انہیں سے جانتے ہیں کہ اس بار کا ان کا جو آندولن ہونے جا رہا ہے جو 21 سے 25 تک چلے گا بیجے پی کا وہ اس کا پراروپ کیا ہوگا کس کس طریقے سے کیونکہ پچھلے بارے ہم نے دیکھا ستاپنا دیوست سے پہلے ایک لمبی شرنکلا ہم نے دیکھی بیجے پی کے ویروت پردرشنوں کی جو پنچار دستری رہی اس بار کس طریقے سے راجیش بیجے پی پردرشن کرنے جا رہی ہے دیکھیں بھاچپا کے پاس بہت سارے مددے ہیں اور وپکش ہونے کے ناتے مددوں کی کمی کسی بھی دل کو نہیں رہتی چاہے جو بھی دل وپکش میں ہوتا ہے جھارکن میں الگ بک تین سال اس سرکار کے ہو گئے ہیں بیجے پی لگاتار آندولن کرتی رہی ہے الگ الگ وشیوں کو لے کر اس کا آندولن چلتا رہا ہے لیکن یہ ایک سنگٹھت آندولن ہے جو چرندت طریقے سے ہو رہا ہے سنگل پیا ہے بیجے پی کا کہ یہ سرکار کو اکھڑ پھیکنا ہے سرکار اکھڑتی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا اس کا فلافل کیا ہوتا ہے بھگوان جانے لیکن بیجے پی نیتا اپنے اثر سے آندولن کر کے جنتہ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ سب ہی کر رہے ہیں ابھی حال میں سات نومبر سے لے کر تیرہ نومبر تک پرخند اسطریے دھرنا پردرسن ہوا آندولن ہوا جس میں پردیس اسطر کے جو نیتا ہیں وہ الگ الگ اسطحانوں پہ گئے راجی کے دو سو تریپن پرخندوں میں اس طرح کا دھرنا پردرسن ہوا اور راجیپال کے نام گیاپن بیجا گیا کہ یہ سرکار جو ہے برشتا چار میں لپتا ہے یہاں بیدی بیوستہ کے سمسیہ ہے کئی ناغرک سویدھاؤں کا آبھاؤ ہے اور کئی طرح کے لونٹ خسوٹ ہیں تمام طرح کے جو آروپ ہوتے ہیں گیاپن کے مادیام سے راجیپال کو پریسٹ کیے گئے اب یہ جو چرن ہے ویسے تو یہ 19 نومبر سے ہی شروع ہونا تھا لیکن 19 نومبر سے 23 نومبر تک شروع ہونا تھا لیکن جیسا کہ جانتے ہیں کہ 1920 جو ہے وہ آفکاس کا دن تھا اس کاران سے بیجے پی نے اسے ٹال دیا اور اب یہ ڈیٹ جو ریسفل کر کے 21 سے 25 نومبر کر دیا گیا ہے سبھی جیلا مکھیالے میں پردرسن ہوں گے بھرنا دیا جائے گا پردرسن ہوں گے راج سرکار کے خلاف یہ پردرسن ہوں گے پرمکھ نیتا وہاں جائیں گے اس کی شروعات کل سے راچی میں ہو رہی ہے کل راچی سماہر نالے کے پاس پردرسن کیا جائے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو مہانگری کا آئی ہے اس کے بینر تلے یہ آندولن ہوگا آنتی یعنی 25 نومبر کو دنکا میں اس کا سماپن ہوگا جلاستریہ جو دھرنا پردرسن آندولن کا کارکٹرم ہے تو اس دوران سبھی پرمکھ نیتا الگ الگ اسٹھانوں پر جا کر جو اسٹھانی اکار کرتا ہیں ان کو سمبودیت کریں گے اور بتائیں گے کہ کس پرکار سے یہ سرکار کام کر رہے ہیں اور کیا کیا سمسیہ ہی سرکار میں ہے ویسے آج پردیس ادھے چیزی پر پرکاس نے پریس کانفرنس کر کے سرکار پر کئی آروپ لگائے یہ آندولن کی روپ ریکہ کے بارے میں تو انہوں نے جانکاری دی لیکن جس پرکار سے ایڈی نے سمن کیا مکہ منتری کو اور مکہ منتری وہاں گئے اور مکہ منتری وہاں سے جب لوٹ کے آئے دوسرے دن لوگوں کو سمبودیت کیا یعنی اپنے پارٹی کر کرتا ہوں کو سمبودیت کیا کہ کس پرکار سے انہوں نے جواب دیا ہے انہوں نے ایڈی سے ہی پوچھا ہے کہ آخر یہ سب چیزیں جو عویت کھنین کا معاملہ تھا وہ کیا انہیں کے ساسنکال میں چل رہا تھا یا پہلے بھی چل رہا تھا تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کئی پرمکھ نیتاؤں کے بایان آ چکے ہیں لیکن بیجی پی کے پر زیادہ ہے وہ جوڑ لے گئے ہیں جو مدی بنیں گے اس دوران میں اچھا جو آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو دنکا میں سماپن ہوگا اور 21 ساری کو اس کی شروعات ہوگی راچی سے تو اس جیسے کہ 21 ساری کو مار لجے اگر دھنا پرشن چل رہا ہے تو مدرد کچھ ہی زل میں ہوگا یا کہ سبھی جلوں میں باقی جو 24 جل ہیں وہاں بھر بھی اپرادشن ہو رہا ہوگا یا 21 ساری کو کچھ زلوں میں پھر 22 کو کچھ زلوں میں اس طرح کیسے پرابل سائے کیا گے ہاں ایسا ہی ہے کہ سبھی جلہ ایکائیوں کو یہ جردیس دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سبھیہ آنسار یہ کارکرم تائی کریں اب دیکھیں کہ 21,23,24,25 سے پانچ دن ہے پانچ دن میں 24 جلوں کو کور کرنا ہے تو جاہر سی بات ہے ایک دن میں الگ الگ جگہوں پر بھی ہوں گے راچی میں سے ایک ہے کل اس کی شروعات راچی سے ہو رہی ہے لیکن انہیں جلوں میں بھی یہ کارکرم ہو رہے ہیں جیسے جلہ ادھرچ جو ہوتے ہیں وہ کارکرم تیکی ہیں اس کے حساب سے ہوں گے انہوں نے سوچنا دے دی ہے اور اسی حساب سے پردیس آستر کے پتادکاری بھی کوئی ایک پتادکاری وہاں جائیں گے لیکن پرمکھ روپ سے آپ دیکھیں تو کل راچی میں جو کارکرم ہے اس میں پردیس آدھیاکس رہیں گے بابلال مرانڈی رہیں گے یہ طرح لوگ پرمکھ نتا رہیں گے اور یہ کہے کہ یہ کل سروعات ہے سمعپن سمارو سمعپن جو ہوگا یعنی جو آندولن دھرنا پردیسن کا ہوگا دھنکا میں اس میں بھی کئی پرمکھ چہرے ہوں گے چونکہ سمتھال پرگنا ایک پرمکھ چھتر ہے ویسے الگ الگ جگہوں پر جتری پرادکاری ہیں وہ کوئی مہامنتری ہیں کئی اپادی اچھیں یہ سبھی لوگ جا رہی تو کارکرم ایسا ہے کہ پانچ دنوں میں چوبیس دنوں کو کور کر لینا ہے اور اسی پرکار سے اسے ڈیجائن کیا گیا ہے پنکر جو راجز جانسی بات راجز جیسا بتا رہے تھے کہ اس بار تو مطلب پہلے سے بہت سارے مددوں کو لے کر تو بی جی پی دھیتے رہی ہے سرکار کو اس کے مطلب بکار پرالی کو لے کر یا پھر روجگار کو لے کر یا پھر لائن آرڈر کو لے کر یا پھر جو ببستہ چار کو لے کر لیکن اب جو ایک نیا مددہ جن جائے گا وہ اس بار کے ورود میں جو لگتا ہے شاپ طور پر یہی لگتا ہے کہ جب ایڈی سے پوچھتاچ کے بعد جو بہت سارے جو سمجھد کرتے ہوئے بہت سارے جو بی آم دیئے مکھے منترین نے اب وہ بھی بی جی پی پوئی طریقے سے مددہ بنانے کی موڈ میں اس بار نظر آ رہی ہے شاپ وہ بھی جوڑ جائے اس بار کے گروت ورشن میں بلکل ہوگا کیونکہ آج پریس کنفرنس میں بھی اس کا لیک ہوا اور جیسا کہ دیپا پرکاس نے کہا کی مکھ منتری سے جو پوچھتاچ ہوئی وہ ایک جو مکھ منتری ہے دوسری ایجنسی ہے اس کے بیچ جو باتیں ہوئیں اس کو ساروزینک نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن مکھ منتری جو جو سے سبھی کو بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں ہیں اب یہ سینکٹیٹی ہوتی ہے جیسا کہ دیپا پرکاس کر رہے تھے کہ ایک سمجھدانک پتر بیٹھے بیٹھتی ایک سمجھدانک سنسا چاہے کیا بات ہوئی کیا پوچھتاچ کے دوران باتیں آئی اس کے بارے میں کھلا سا کر رہے ہیں تو یہ بلکل گلت ہے اور جس پرکار سے کہا کہ پرکاس کو نہیں جانتے پنکر جو بیسرا کو نہیں جانتے جیسا کہ مکھ منتری کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس پر بی جے پی کے پردیس ادھاکس نے کہا کہ یہ بلکل جھوٹ ہے کیونکہ اگر پرکاس کے ہاں ہتھیار ملتے ہیں وہ بھی سیکرورٹی سے جوڑے جوانوں کے تو اس میں کہیں سے کوئی یہ سنکہ نہیں ہوتی کہ یہ مکھ منتری کی جانکاری میں نہیں ہوں گے اور اگر جانکاری میں نہیں تھی تو انہوں نے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی کیونکہ اگر کوئی پلیس والا اگر کوئی اپنا ہتھیار وہ کہیں رگ دیتا ہے تو طورت کاروائی ہونی چاہیے تھے اس کا مطلب ہے کہ کتے ضرورپ سے ان لوگوں کی ملی بھگتے ساری چیزیں جو ہے اسپسٹ ہے کہ مکھ منتری غلط بولنے ہیں ادھر اجھارکان مکتی مرچہ کے جو کنڈیو مہا سچیب ہیں سپریو بھٹا چاری سے تھوڑی در پہلے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اب بی جے پی کے لوگوں کے پاس بولنے کا کچھ نہیں رہا ان کی ساجیز کا پردہ پاس ہو گیا ہے اور اب کوئی بھی بولے کچھ بھی بولے اس پر پرتکریاں دینا بھی بہت ضروری نہیں ہے تو یہ کمہ ویس آروپ پرتی آروپ لگ رہے ہیں آج آنڈولن کے درمیان یہ سمجھے تو اٹھیں گے ہی بی جے پی لوگوں کو بتائے گی کہ کس پرکار سے ہوا سامن بلائے گیا کیوں انہیں مکھ منتری کو بلائے گیا سامن کے مادیام سے کیا جانتا نہیں ان سے نہیں گئے آٹھ گھنٹے تک پوچھتا چھوئی تو کیا کیا باتیں ہوئی کچھ باتیں تو مکھ منتری نے بتا دی ہے تو اس طرح کی باتیں آنڈولن کے دوران جو سمدیدان ہوں گے پرمک نتاؤں کے وہ جنور سامنے آئیں گے اس میں کیا عام لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہماری زینہ پرشن میں شامل ہو جائیں اگر ہمارے ویچہ دارہ سے جڑ رہے تو ہمارے ویچہ دارہ سے جڑ کر اندولنوں کو اور زیادہ مجبود بنائیں کیا اس طرح کی کوشش بھی ہوگی کہ ہم لوگ بھی جڑیں یا کارکرتا ہی رہیں گے اور نیتا ہی رہیں گے ہاں بلکل ہی نہیں بلکل یہ ہے کہ کارکرتا تو رہیں گے وہ تو منڈیٹری ہے کہ جیلے کے کارکرتا رہیں گے منڈل کے ادھیب سب رہیں گے اور جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ تمام پتارے کاری ہوں گے یہ تو رہنا ہی ہے یہ تو اپیکشت ہے اس کے علاوے سبھی چھتر سے لوگ آئیں گی جیسا کہ پرکھنڈ استری کارکرم جو ہوئے اس میں گاؤں گیراو کے لوگ بھی اس میں سامل ہوئے جو عام جنتہ جنہی کہے کہ وہ لوگ بھی آئے کیونکہ بات تو انہی کو سمجھانی ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے اور دیکھیں اس طرح کی چیزیں سرکار میں چل رہی ہیں اس لئے عام لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے بھلے انہیں بلائے جائے یا لائے جائے تمکر جی راجش ایک اچھی جی بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی سکر بٹا جہاں سے بات کی تو اس مدنے کو لے کر مطلب کی جو ستہ پرکشہ ہے وہ بی جے پی کے ان دھر پرشنوں کو لے کر بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ گمیرتان سے نہیں لے رہا ہے کیا دیکھیں لوگ تانتر میں سبھی راجمیتک دلوں کو اپنا کارکرم کرنے کا ادھیکار ہے اور دھرنا پردرسن ہو یا اپنی آواز اٹھانا یا پھر کسی کا ویروید کرنا ہو یا کچھ مان کرنی ہو تو اس کے لیے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یہ ساری چیزیں ادھیکار ہیں تو اس کا ویروید نہیں ہے لیکن ہاں آپ دیکھیں کہ گاہے بگاہے چرچہ تو ہوتی ہے کل سے پھر سے یہ آندولنگ شروع ہوگا تو جو ستہ پکش کے جو لوگ ہیں ان کی پرتکریاں سننے کو ملے گی بھلے ہی ان کی پرتکریاں جو بھی رہے لیکن چونکہ ایک بڑا دل ہے تو اس کے آندولنگ پر پرتکریاں آنی ہی ہے پرکھنڈا سری کارکرم ہوئے تو اس پر بھی پرمکھ نتاؤں نے لوگ اپنی پرتکریاں دی کہ بی جے پی دیکھ لیے بیروت پرتکرین کرے جبکہ جھارکھنڈ میں وکاس کے کئی کام ہو رہے ہیں ان کے پاس مددہ نہیں ہے اس لیے یہ لوگ بے وجہ سرکار کو آہستر کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اور یہ غلط مددے اٹھا رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں تو ہوں گی کہ بی جے پی کے اندھا جو ریلیو کرتی ہے پرتکرین کرتی اس میں جو لوگ جاتے ہیں انہیں آ پیچ آنی ہے مطبع اس کو لے کر بھی بی جے پی کے مند میں کچھ ہے کیا کہ مطبع ایسا تو نہیں کہ کئی ان کے اس دھرنا پرتکرین کے کارکرم کو کچھ آوانچی تطور یا سماجک تطور کے لوگوں ہیں وہ مطبع وہ اسے بیو دھان بھی ڈال سکتے کیا اس طرح کے مند میں سنشا بھی ہے بی جے پی کے تو رکشہ کی مانگ بھی کر رہی بی جے پی نہیں ایسا نہیں ہے چونکہ دیکھیں اس کی پرکرین ہوتی ہے جب بھی کوئی دھرنا پردرسن سارو جنگ کا سلپ کیے جاتے تو پرساسن کو اس کی سوچرہ دی جاتی ہے ان سے اجازت لے کے ہی یہ کارکرم ہوتا ہے اور جو آوستک سرکشہ ہوتی ہے تو وہ ڈپلائیڈ کیے ہی جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی پرکار کی گلوڑی نہ ہو کوئی پریہ واردات نہ ہو اس طرح کے انتجام تو پرساسن کو کرنے ہوتے ویسے بی جے پی کو کوئی ایسی آسنکہ یا اپریہنسر نہیں ہے کہ کوئی ان کے کارکرم میں بے اوڈھان ہوگا یہ بیان ہے جس کا آپ نے ملک کیا میں اسے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کے بیان آئے تھے وہ اس اندر میں تھے کہ کون لوگ اس میں بروت کرتے ہیں انہیں چیند کیا جانا چاہیے کہ اس طرح کے وہ ان کا پلٹکل ایفیلییشن ہے یا پھر کئی سے بلائے گئے ہیں یا پھر انوانٹیڈوڑ ہیں لائے گیا ہے تو یہ سب چیزوں کے لیے کہا گیا تھا وہ ستہ پکش کی اور سے یہ بیان آئے تھا رمکج چلی بہت شکریہ راجش ہمارے ساتھ جڑے آپ نے جانکاری دی اور جانتی باتیں لوگتنٹر میں دھرنا پردشن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں یہ لوگتنٹر کے خودصورتی کہی جاتی ہے جب آپ جانتہ کے بیج جاتے ہیں چاہے ستہ پکش کے آپ ہوں یا بھی پکش کے ہوں اپنی باتوں سے آپ جانتہ کو کوشش کرتے پربھاویت کرنے کی بتانے کی کوشش کرتے کہ کیا چل رہا ہے اور ساتھ میں تو 21 سے لے کر 25 تک دھمکہ میں پردشن کا سماپن ہوگا اور اس دوران ہمنت ہٹاؤ جارکن بچاؤ کہ بینر تلے یہ پردشن کیا جائے گا لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھار سچ ہے تو دیکھے گا